مالے گاؤں بم دھماکوں کی سامات کرنے والی عدالت کو بم سے اڑانے کی دھمکی محصول ہوئی ہے ایسا ایک فون کال آیا تھا ایسا بتایا جا رہا ہے لیکن جب تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس قسم کا کوئی فون کال ریجسٹرار کو محصول نہیں ہوا اور نہ ہی عدالت کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے بتا دے آپ کو کہ عدالت میں روٹین جانچ کی جاتی ہے تلاشی لی جاتی ہے اور روٹین تلاشی کے دوران یہ خبر پیدا ہوئی کہ یہاں جو ہے بم دھماکوں کا خطرہ ہے اور جج کو بھی دھمکی ملی ہے لیکن اس طرح کی کوئی دھمکی عدالت کو نہیں دی گئی ہے اس طرح کا دعویٰ پولیس درائے نے کیا ہے پولیس درائے نے یہ بھی بتایا کہ نہ تو عدالت کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے اور نہ ہی جج کو کوئی دھمکی دی گئی ہے جس طریقے سے خبر وائرل کی جا رہی ہے کہ شیشن عدالت کو جو ہے بم دھماکے سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے اور یہاں جو ہے مالے گاؤں بم دھماکوں کی سمات جاری ہے یہ خصوصی اینائی عدالت شیشن کورٹ میں ہے اور شیشن کورٹ میں جو ہے اس معاملے میں فیصلہ بھی آنے والا ہے جس طریقے سے 29 ستمبر 2008 کو مالے گاؤں میں سلسلہ وار بم دھماکہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے ملزمین کی گرفتاری ہوئی اب یہ معاملہ جو ہے حتمی طور پر جو ہے مکمل ہو چکا ہے اور اس کا فیصلہ جلدی آنے والا ہے اور ایسے میں اگر کوئی فون کالز موصول ہوتا ہے تو اسے پولیس سنجیبگی سے لیتی ہے جس طریقے سے جو خصوصی عدالت ہے اس کی سیکیوریٹی کا بھی جائزہ پولیس اکثر وقتن فوقتن لیتی رہتی ہے لیکن پولیس نے اسے صاف انکار کیا ہے کہ عدالت کو کسی طرح کی کوئی دھمکی آمیس کول موصول ہوئی ہے یا پھر جو ہے کسی نے اس طرح کی کال کی ہے اور نہ ہی کلابہ پولیس نے اس طرح کا کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ درج کیا ہے البتہ اس معاملے میں جج نے بھی نوٹس لیا ہے اور پورے معاملے کا معاملہ ایسا بتایا جاتا ہے کہ نہ ہی عدالت کو کوئی دھمکی ملی ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی ریجسٹرار کو کال آیا ہے جبکہ میڈیا میں یہ خبر عام ہے کہ مالے گاؤں بم دھماکوں کی سماعت کرنے والی عدالت اور جج کو دھمکی ملی ہے اس سلسلے میں جب انتظامیہ سے بات کی گئی پولیس سے بات کی گئی تو پولیس نے اس سے صاف انکار کر دیا ہے اگر کسی عدالت کو دھمکی ملتی ہے تو اس کا معاملہ مقامی پولیس ٹیشن میں درج کیا جاتا ہے لیکن اس طرح کا کوئی بھی معاملہ گلابہ پولیس ٹیشن میں درج نہیں کیا گیا ہے اس لیے یہ خبر محص اف ہوا ہے جہاں کے انصاف کی خاص ریپورٹ